آپ سبھی کا ایک بار پھر سواگت ہے اس پی این نائن کے اس خاص کاری کرم میں اور میں ہوں آپ کے ساتھ فرہان سوشل میڈیا میں اس وقت بہت ہی عجیب عجیب گھٹنا ہے دکھائی دے رہی ہیں اس سے پہلے کی گھٹنا کے بارے میں بھی چرچہ کرتا ہوں اور موجودہ جو گھٹنا چل رہی ہے اس پر بھی چرچہ کرتا ہوں مدہ کے مدے کا وشہ ہے کپل مشرہ کپل مشرہ پر آئے فائر درج کرنے کی بات بھی کہی گئی ہے ان کو جواب بھی دینا پڑے گا جواب دے ہی ہوگی ان کی جس طرح کی بیوازت نالے دیے گیا ہے چاہے بائنوراک تھاکر ہوں یا پھر پرویشورما ہ ہوں ہم آپ کو تھوڑا سا یاد دلا دینا چاہتے ہیں زافر آباد میٹرو اسٹریسن کے نکڑ جم مہینہیں پردرشن کر رہی تھیں وہی بھی شانتی پونڈ ناگیتہ سنسوزن قانون کے خلاف تب کپل مشرہ نتر تو کرتے ہوئے ایک سمہو کو لے کر آتے ہیں اور پتھر باجی شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد دلی میں ایک بہت بڑے دنگا ہو جاتا ہے بہت بڑی ہنسا کی گھٹنا کو انجام دیا جاتا ہے آپ کو یاد ہوگا جب کپل مشرہ عام آدمی پارٹی میں تھے تب وہی نرندر موڈی کو لے کر گہرے گہرے آروپ لگاتے تھے گندے آروپ لگاتے ہوئے نظر آ رہے تھے اس سب باتوں سے آپ واقف ضرور ہوں گے اس وقت کپل مشرہ کو لے کر لگتار کھچائی کی جاتی تھی لگتار ان کی نندہ کی جاتی تھی اس وقت بھی سوشل میڈیا میں میں دیکھتا تھا تو کپل مشرہ کی جتنی آلوشنہ ہوتی تھی بہت کم تھی وہ بھی آج کے سمیے میں تو ویرودی اتنی آلوشنہ نہیں کر رہے ہیں جس وہ اس سمیے جتنی بھارتی ینتہ پارٹی کے نیتا سمرتھک اندھ بھکت گوبر بھکت سب ہی لگاتار ان کی آلوشنہ کرتے ہوئے نظر آتے تھے پاسہ پلٹتا ہے موسم بدل جاتا ہے کپل مشرہ بھارتی ینتہ پارٹی میں آ جاتے ہیں ان کے کاران ایک دنگا بھی ہو جاتا ہے لیکن اب سوشل میڈیا میں وہی لوگ جو کل ان کی برائی کر رہے تھے کپل مشرہ کی تعریفیں کر رہے ہیں وہاں ہی کر رہے ہیں اور یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ کپل مشرہ ایک بلوان ویکتی ہیں اکیلے ہی سامنے کھڑے ہیں پردرشنکاریوں کے ان کا ویروت کر رہے ہیں ہمیں ان کا صحیح کرنا چاہیے کپل مشرہ کا ان کو مارنے کو لے کر جو انام رکھا جا رہا ہے پانچ لاکھ روپے تو ہم سات لاکھ دیں گے دس لاکھ دیں گے پچاس لاکھ دیں گے اس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں آپ کسانوں کے کرز مافی کروا دیجئے جو پیسہ آپ کپل مشرہ کے لیے دینا چاہ رہے ہیں کسانوں کو دیجئے آپ کی سرکار بھارتی انتر پارٹی کی سرکار اس وقت موجودہ سمیہ میں بہت بری پرستیتیوں میں ہے جی ڈی پی بھی گر رہا ہے پروڈکشن بھی گر رہا ہے اور ویدیسی کرنسی بھی ہمارے یہاں سے جاتی جا رہی ہے آنے کے ذریعے کم ہے نویشک نہیں آ رہا ہے سب دور بھاگتے ہوئے چلے جا رہے ہیں تو کپل مشرہ کو لے کر ایک اور بھی ٹرمی شٹارٹ ہو گیا ہے ہم آپ کو بتا دیں براہمر وات کا کہ ایک براہمر جب جاگ جاتا ہے دیکھئے جاگ گیا ہے اکیلے ہی سامنا کر رہا ہے تو یہاں ایک جاتی وات پھر شروع ہو گیا ہے بھلے ہی علب سنکھیک سمودائے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے لیکن جاتی وات کی راج نیتی سے بھارتی انتہ پارٹی کیسے اچھوٹی رہ سکتی ہے کل تک آپ کا پھر مشرہ کو گالیاں دے رہے تھے جب وہ عام آدمی پارٹی میں تھے اور جب آج وہ بھارتی انتہ پارٹی میں آ جاتے ہیں بھلے ہی کتنے گہرے آروپ لگائے ہوں کتنے سنگین آروپ لگائے ہوں موجودہ پردہان منتری پر ان سب کو معاف کر دیا جاتا ہے گلے ملتے ہوئے نظر آتے ہیں بھارتی انتہ پارٹی کے نیتہ ان کی واہواہی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یہاں تک کی اب اندھ بھکت اور گوبر بھکت بھی کپل مشرا کو لے کر بڑے بڑے نعرے لکھ رہے ہیں بڑی 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 باتیں کر رہے ہیں سوشل میڈیا میں تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھارتی انتہ پارٹی میں آنے کے بعد کپل مشرا کے سارے پاپ دھول گئے ہیں سارے داگ دھول گئے ہیں جتنی آلوشنا وہ پردھان منتری موڈی کی کر رہے تھے ویسا ماف کر دیا گیا ہے اور بس ایک مدہ یہی رہ گیا ہے کہ جدی آپ بھارتی انتہ پارٹی میں آ جاتے ہیں الف سنکھیک سمودائے کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں تب تو آپ کی واہواہی ہونی ہے اور آپ کو لے کر بڑے بڑے نعرے گڑھے جائیں گے کہ جیسے آپ نے بہت ہی کھاتی پانے والا کار کر دیا ہو تو کپل مشرا کے سمبند میں اندھ بھکتوں اور گوبر بھکتوں کے سمبند میں آپ کی رائے بہت ہی ماتپورن ہیں اپنی رائے دینا بلکل بھی نہ بھولیں کاری کرم کو لائک کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب اوشک کر دیں تب تک کے لئے اجازت دیجئے دھنیواد